آج کل سوشل میڈیا پر ہیرامنڈی ویب سیریز کا بہت زیادہ چرچہ ہے جسے دیکھو وہ ہیرامنڈی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کتنے ہی پراؤڈلی کئی لڑکیاں ہیرامنڈی کی کلچر کو اپنے اکاؤنٹس پر پروموٹ کر رہی ہیں اور ناج کانے اور اس طرح کی کلچر کو کافی زیادہ پراؤڈلی ایکسپٹ کر رہے ہیں پہلے ہیرامنڈی کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ ہے کیا ہیرامنڈی میں توافہوں کی زندگیوں کو دکھایا گیا اور ویب سیریز میں اس کو کافی زیادہ گلوریفائے کر کے بتایا گیا ہے در حقیقت ان کی زندگیاں اتنی خوشحال نہیں تھیں وہ بھی ایک عام زندگی جینے جاتی تھی کسی اور عام لڑکی کی درہا لیکن ویب سیریز میں اس کو کافی زیادہ گلوریفائے کر کر پوزیٹیف ویب میں اس کلچر کو دکھایا گیا اور ہم کتنے پراؤڈلی سوشل میڈیا پر اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں ان کے جیسی نہیں ہیں نہ جانے کیوں سوشل میڈیا ہر ایک چیز کو گلوریفائے کر دیتا ہے ہم ہر ایک کلچر کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس پر ریل اور ویڈیوز وغیرہ بنانے شروع کر دیتے ہیں بینہ جانے کہ اس کلچر میں کیا ہے بینہ جانے کہ اس کلچر کی حقیقت کیا ہے بقائدہ کئی لڑکیاں سوشل میڈیا پر ہر امنڈی کے جو کریکٹرز ہیں ان کی طرح خود کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ ایک عزتدار گھرانے کی مسلمان عورت ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان سب ناپاک چیزوں سے دور ہیں لیکن نہیں سوشل میڈیا کی چکر میں تھوڑے سے فیم کے چکر میں آپ خود کو ان چیزوں سے جوڑیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس یہی کلچر رہے گیا ہے پڑھنے کو سمجھنے کو ہر امنڈی کا واقعی میں پاکستان کے کیا اور کلچر نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پڑھیں سمجھیں جانیں اور سیکھیں اب بولی وڈ کا تو کام یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو پک کرنا جو کہ فہاشی پھیلا سکیں مسلمانوں کی ایک رونگ ایمیج کر کے دکھانا اور وہ اس چیز میں کافی زیادہ ماہر ہے کچھ اکل کے ناکھون لیں اگر آپ کو کلچر سیکھنا بھی ہے تو پاکستان کے اور بھی کلچر ہیں جو کہ سیکھنے کے لائک ہے اردو سیکھنے کے نام پر آپ ہر امنڈی جیسے کلچر کو پروموٹ کریں گے ہم زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں جب یہ سب چیزیں نورملائز تھی لیکن ہم واپس اسی گھٹر میں جا رہے ہیں خود کو زمانہ جاہلیت میں واپس جانے سے روک لیجی